چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی نے واضح کر دیا ہے کہ اگر ہندوستان پاکستان میں کرکٹ کھلنے کے لیے ایشیا کپ نہیں آتا تو پاکستان بھی ہندوستان نہیں جائے گا جائے شاہ کو انفارم کریں اس بارے میں آپ سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ خاص طور پر اس تناظر میں یہ جو ایشیا کپ کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں انٹرناشنل ٹی میں آ گئی ہیں اگر پاکستان میں انٹرناشنل کرکٹ نہیں ہو رہی ہے تو یہ بھارت کا سٹانس سمجھ آتا اب یہ جو بھارت سٹانس لے رہا ہے کہ ہم پاکستان نہیں آئیں گے تو اس پر جو آپ کا گراؤنڈ کی اوپر جو سیچویشن ہے وہ یہی ہے کہ جی داری بڑی ٹیم میں پاکستان آ رہی ہیں تو پھر ہم تو بیک نہیں کر سکتے یہ سورتحال یہ ہے کہ ہم نے تو بڑا اپنا موقع فواضح کر دیا ان کو کہ اب سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے ساری دنیا کی ٹیمز جو ہیں وہ آ گئی ہیں پاکستانوں نے کھیل لیا ہے کوئی ایشیا کپ کری جو ٹیمز ہے سب نے وہاں کے یہاں کھیل لیا ہے تو اب کیا سیکیورٹی کا تو ایشو ہے نہیں تو اگر کوئی اور ایشو ہے تو ہمیں بتایا جائے تو ظاہر ہے وہ واسط طور پر تو نہیں بتاتے صرف یہی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی اجازت نہیں ہے جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ریٹن خط دکھا دیں یا گورنمنٹ کا کوئی ڈریکٹیو دکھا دیں یا کوئی نوٹیفیکیشن دکھا دیں کہ آپ کو اجازت نہیں ہے تو کہتے ہیں نہیں ہم اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں کھیل سکتے پاکستان تو اب پھر ہمارا یہ موقع تھا کہ اگر آپ پاکستان میں آپ بھی نہیں کھیلیں گے تو پھر کب کھیلیں گے تو اس لیے پھر یہ ہے کہ آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ جو یارٹ سٹک آپ استعمال کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی وہی اس یارٹ سٹک استعمال کرنے پڑے گی ہمارے ہاں بھی پبلک اپینین ہے ہمارے ہاں بھی گورنمنٹ ہیں ہمارے ہاں بھی میڈیا ہے جو سلوک آپ ہم سے کریں گے پھر ہمیں بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا آپ نے کرکٹ کو ڈیمیج کر رہے ہیں اس طریقے سے پھر اگر اور کو ڈیمیج ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی تو میں تو بڑے کلیر واضح طور پر ان کو کہہ دیا ہے ایک میٹنگ نہیں تین چار میٹنگ ہوئی ہیں فارمل میٹنگ بھی ہوئی ہے ان فارمل میٹنگ بھی ہوئی ہے جے شاہ صاحب کے بھی ہوئی ہے ایشن کرکٹ کاؤنسل کے اندر بھی ہوئی ہے تو میں نے تو یہ کہہ دیا کہ جی دو ویڈیوز ہوں گے پاکستان کے جو میچز ہیں وہ پاکستان میں ہوں گے انڈیا کے جو میچز ہیں وہ آپ نیوٹرل وینیو پہ کر دیں نیوٹرل وینیو وہ بھی ہم سلیکٹ کریں گے کیونکہ ہم اوست ہیں آپ نہیں ہمیں کہیں گے فلانے جگہ پہ کھیلنا آپ کہہ سکتے ہیں مگر فیصلہ ہوا رہا ہے اور تیسری بات یہ کہ انڈیا کے میچز ہوں گے اگر آخر میں پاکستان انڈیا کا فائنل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے ہم کنسیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں وہ پر نیوٹرل وینیو پہ ہو سکتا ہے اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارا بھوری بھی اس رو اٹھا کے اب پھر آ جائیں اور جب انڈیا کے اندر ورلڈ کپ ہو رہا ہو تو آپ کہیں گے نہیں آپ ہمیں آپ کے انڈیا کے اندر آ کے کھیلنا ہے تو یہ اس لیے ہمیں یہ بیلنس رکھنا پڑے گا تو میں تو اپنی پوزیشن واضح کر رہا ہوں وہاں سارے لوگوں کا ایک ہی موقف تھا کہ کسی طریقے کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ ہو جائے وگر جب میں نے یہ بات کہی ان سے تو پھر ان کا ایک ہی موقف تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان ویڈراؤ کر جائے تو پھر ہمیں کوئی سلوشن ڈوننی چاہیے تو وہ سلوشن ہم نے یہ پروپوز کی ہے اب اس کے اوپر وہ تھوڑی بہت ابھی بھی لیندین ہو رہی ہے اس کے اوپر اور ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فیصلہ کر کے دیں تاکہ ہم پھر آگے بعد بڑھائیں نہیں کھیلنا تو نہیں کھیلیں گے کھیلنا ہے تو پھر ہم اگلا قدم اٹھائیں گے کہ کہاں کھیلیں اور انہوں نے یہ سافت دیا ہے موڈل کی چنا جانا ہے کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا انہوں نے سافت طور پر یہ کہا کہ اگر ہندوستان اسیا کپ کھیلنے نہیں آئے گا تو پھر ہم بھی جو ہے وہ فیصلہ لیں گے کہ ورلڈ کپ کے لیے جانا ہے یا نہیں جانا ہے لیکن انہوں نے یہ سافت طور پر کہہ دیا کہ اگر ٹیم انڈیا اسیا کپ کے لیے پاکستان نہیں آ رہی ہے تو پورے کے پورے میچز جو ہیں وہ ادر وینیو پر نہیں ہوں گے باقی میچز ہم پاکستان میں کروائیں گے انڈیا کو نیوٹل وینیو پر کھیلنا ہے جس کے لیے راضی ہے اگر فائنل میں دونوں ٹیمیں جاتی ہیں تو بھی ہم نیوٹل وینیو پر جانے کے لیے تیار ہیں لیکن نیوٹل وینیو بھی ہم ہی چڑیں گے نیوٹل وینیو یعنی انڈیا آپشنز دے سکتا ہے کہ ہم یہاں کھیلیں گے یہاں کھیلیں گے یہاں کھیلیں گے لیکن فائنل کال ہمارا ہوگا کہ کس وینیو پر جا کر آپ کو کھیلنا ہے یہ سافت ط میرے چینل کو سبسکرائب کریں وسیم خان اور نجم سیٹھ نے کہا ہے کہ اگر بھارت مانتا ہے تو دو وینوں میں بنگلہ دیش اور یو اے ای میں میٹ کھیلے جا سکتے ہیں